اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شہزیب شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فائف آور سپریڈ دوستو آپ نے کرکٹر سٹیڈیم کا نام تو سنا ہوگا اور ہم میچز دیکھنے کے لیے جاتے بھی ہیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کے پانچ بہترین کرکٹر سٹیڈیم کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو نمبر 5 پر جو ہے راجیف گاندی انٹرنیشنل کرکٹر سٹیڈیم جو کہ بھارت میں واقع ہے ریاست کا پہلا بین الاقوامی میار کا سٹیڈیم ہے سٹیڈیم کی تعمیر پر دو سو سینتس کرول لاغت آئی ہے نمبر 4 پر جو ہے شہید بین نرائن سنگ انٹرنیشنل سٹیڈیم جو کہ بھارت میں واقع ہے بھارت کا تیسرا سب سے بڑا کرکٹر سٹیڈیم اور دنیا کا چوتھا سب سے بڑا کرکٹر سٹیڈیم ہے اس سٹیڈیم میں بیٹنے کی گنجائش پینسٹ ہزار کے لگ بک ہے 2008 میں افتتہ ہوا اس گراؤنڈ نے 2010 میں اپنے پہلے میچ کی مذبانی کی جبکہ نڈا کی قومی کرکٹ ٹیم ہندوستان پہنچی اور 36 گھر کی ریاست کی ٹیم کے خلاف پریکٹس میچ کھیلا 2013 میں سٹیڈیم کو انڈین پرمیر لیگ آئی پیل میں دیلی ڈیوڈیولرس کا دوسرا ہوم پر انڈال قرار دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ ٹیم کے بہت سے میچوں کی مذبانی کر چکے ہیں اس سٹیڈیم کا نام ویر نرائن سنگھ رکھا گیا تھا نمبر ثری پر جو ہے ایڈن گارڈن جو کہ بھارت میں واقعہ ہے بھارت کے شہر کلکتہ کا ایک کرکٹ مدان ہے 1864 میں قائم کیا گیا یہ نیا تعمیر شدہ سردار پٹیل اسٹیڈیم کے بعد بھارت کا سب سے قدیم اور دوسرا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ہے اور سردار پٹیل اسٹیڈیم اور میل برون کرکٹ گراؤنڈ کے بعد دنیا کا تیسرا گراؤنڈ ہے اس وقت اسٹیڈیم کی گنجائش اسی ازار ہے 22 نومبر 2019 کو پنڈال نے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے ماہ بین دوسرے ٹیس میچ کی دوران بھارت میں پہلے دن رات کے ٹیس میچ کی مذبانی کی نمبر دو پر جو ہے میل برون کرکٹ گراؤنڈ جو کہ اسٹریلیا میں واقعہ ہے اسٹریلیا کا سب سے بڑا کرکٹ گراؤنڈ ہے جس نے پانچوں ورلڈ کپ فائنل کی مذبانی کی اور جہاں پاکستان نے اپنے پہلے اور واحد ورلڈ کپ امنان خان کی قیادت میں جیتا میل برون کرکٹ گراؤنڈ جسے مقتصر ایم سی جی کہا جاتا ہے کرکٹ کے پہلے ٹیس میچ اٹھارہ سو سے ستر کی مذبانی بھی کر چکا ہے اور لطف کی یہ بات ہے کہ پہلے ایک روز میچ بھی انیس سو اکتر میں اسی گراؤنڈ پر کھیلا گیا ایم سی جی دنیا کے ان چند گراؤنڈ میں سے ایک ہے جہاں ایک لاکھ سے زہر تماشائی بیٹھ کر کرکٹ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اگرچہ ایم سی جی مرکزی طور پر کرکٹ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے مگر جب کرکٹ کا سیزن نہیں ہوتا تو پھر یہاں دوسرے کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں نمبر ون پر جو ہے سردار پٹیل کرکٹ سٹیڈیم جو کہ بھارت میں واقعہ ہے بھارت کی ریاست گجرات کے شہر حمدہ بات میں ایک کھیلوں کا سٹیڈیم ہے اسے سپورٹ کلاب آف گجرات سٹیڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس سٹیڈیم کو بھارت میں کھیلے گئے سب سے پہلے ایک روز بین الاقوامی کرکٹ میچ کی مزوانی کرنے کا عزاز حاصل ہے اس سٹیڈیم نے کہیں بین الاقوامی اور ملکی کرکٹ میچ کی مزوانی کی ہے سبسکرائب کیجئے فائف آور سپریٹ کو انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ